اعوذ باللہ والسومی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والذی علاو فی تضہدہی ودناو فی تفردہ و جل فی سلطانہی و عظم فی ارکانہ مزیداً لم یزل محموداً لا یزال باری المسموکات دعوہی المدہوات جب باری الارضین والسماوات سبوہن قدوش رب الملائکت والروح والصلاة والسلام على اول العدد وصاہب العبد روحو نسخة الہدیت فی اللہود و جسمہو سورة المعانی ملک والملکوت و قلبہو خضائنة الحی اللذی لا یموت تاؤز الكبریاء والهمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الابتہی التہامی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 الَّذِينَ ازْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا مَا بَعْدُ فَغَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ فی محکم اکتاؤ به الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ویوہا اللذین آمنوا صلو علیہ و صلیم تسلیم آمد صلی اللہ محمد قادم آمد عزا خانہ زہرہ میں سلسلے کی دوسری تقریر ہے میں نے جب مجھ سے ان مجالس سے قبل یہ پوچھا گیا کہ یہاں کے لئے آپ کا انوان کیا ہوگا تو بغیر کسی تعمل کے میں نے فوری طور پر عزور شیرازی صاحب سے اپنے اس معروضے کا اظہار کر دیا کہ اس بارگاہ کے لئے میرا انوان رہے گا فَزَعِلُوا مَسَعِبِ مُحَمَّدُ عَلِ مُحَمَّدُ یہ آپ اسے درگاہ کہیے آپ اسے امام بارگاہ کہیے آپ اسے ازاقانہ کہیے میں آپ کو ایک لفظ دوں حقیقت میں یہ منزل ہے یہ منزل ہے منزل اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر آگے سفر نہیں ہوتا یعنی جہاں سفر اقتتام پا جائے وہ منزل ہے جیسے محشر ایک منزل ہے اب اس کے بعد کوئی سفر نہیں ہے اس بزم اور اس مقام کو چونکہ میں منزل سمجھتا ہوں اور یہ ایک عجیب استعلا ہے آپ حیران ہوں گے فقہ میں اگر کسی فقیح ہی کے پاس آپ جائیے اور جا کے آپ اس لفظ کو ڈسکس کیجئے اور آپ یہ کہیے کہ منزل اس کی تعریف کیا ہوگی منزل جہاں عبادتیں کوتاہ نہ رہیں منزل جہاں عبادتیں کم نہ ہوں منزل جہاں عبادتوں میں تقصیر نہ ہو منزل اب بہت آسان لگ منزل جہاں عبادتیں قصر نہ ہو منزل ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں پھر انسان مقصر نہیں رہتا یہ سارے لفظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں منزل آپ جس جہاں کو اپنی منزل سمجھتے ہیں وہاں پوری عبادتیں ہیں وہاں قصر نہیں ہوتا یعنی کبھی آپ سے فقیح یہ کہہ سکتا ہے عموماً نماز کے مسئلے میں پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کم عرصہ رہ رہے ہیں مگر نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں آخر کیا بات ہے تو فوری طور پر آپ کا جواب یہ ہے کہ میں اس مقام کو منزل جانتا ہوں بہت غور سے سننے آپ اس بات کو اس لیے کہ یہ بڑا ایک انٹیلیکچول ڈسکورس ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ہم جہلہ سے گفتگو نہیں کرتے ہمارے پاس جہلہ نہیں ہوتے جو فرشِ عذا پہ آ جائے وہ جاہل نہیں ہے وہ عارفِ حق ہے وہ حق کا عارف ہے میں نے لفظِ عالم استعمال نہیں کیا میں نے لفظِ عالم استعمال نہیں کیا وہ حق کا عارف ہے جو فرشِ عذا پہ آ گیا گویا وہ عارفِ حق ہے اور پھر اگر حق کا عارف ہے تو کس کے اپنے نہیں محمد و عالم محمد کے تو اگر اس حد تک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بھئی یاد رکھئے میں اذاقہ نئے زہرہ کو منزل سمجھتا ہوں اور اگر منزل سمجھتا ہوں تو پھر عبادتوں میں تقصیر کی گنجائش ہی نہیں عبادتوں میں مقصر رہنے کی ضرورت ہی نہیں عبادتیں پوری ہوں گی یہ میں نے پیر عرض کیا ہے سب پڑھے لکھے افراد ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں باہر بیٹھ کر وہ اس فکر کو آگے لے جائیں منزل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں عبادتیں تکمیل پائیں اور جب عبادت تکمیل پائے تو گویا وہ کمال اطاعت کی منزل ہو اطاعت کا کمال ہو ایک رتی برابر بھی کمی نہ ہو اطاعت میں تو میں جس عنوان کے تحت اس منزل پر جو منزل زہرہ ہے ارادہ میں نے ظاہر کیا پورا کرنے والا وہ ہے اور میں نے ارادے میں اپنے آپ کو بھی کب رکھا میں نے تو کہا کہ تیرے مصطفیہ مجتبہ مرتضی بندوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور انہی کے فضائل اور انہی کے مسائب کو احوال بنا کر پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس کو کہ اگر کہتے ہیں نا اگر اس کی پذیرائی ہو جائے تو طالب علم ظاہر ہے کہ اس کی عزت اور اس کے شرف میں اضافہ ہو جائے گا نوجوانوں سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ ان مجالس کو سبک نہ جانے اس کو لائٹ نہ لیں ایک خود آئے کہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا تو میں آ گیا میں فارغ تھا تو پہنچ گیا مجھے ذرا ارلی ریلیز مل گئی تو میں نے کہا چلو نہیں یہ دیکھئے جہاں بیٹھے ہیں نا یہ آپ کا پرائیمری ایویڈنس بننے جا رہا ہے محشر کے دن آپ کی جوب پرائیمری ایویڈنس نہیں بنے گی آپ کا مسئلہ روزگار پرائیمری ایویڈنس نہیں ہوگا ایک پرائیمری ایویڈنس سرکمسٹینشل ایویڈنس نہیں کہہ رہا ہوں یہ واقعاتی شہادت نہیں یہ پرائیمری ایویڈنس یعنی شاہد اور پھر پرائیمری سیکنڈری ایویڈنس نہ بنے مجلس اور مجلس سیکنڈری ایویڈنس بنتی بھی نہیں اگر یہ دل میں ہے تو یہ پرائیمری ہے اور اگر دل میں نہیں ہے تو پھر یہاں سیکنڈری کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو مجلس کو سبک نہ جانے پہلی چیز اس کو اپنی زندگی کا مقصد جانے نہیں اس کو اپنی زندگی کا مطمئن نظر جانے نہیں اس کو اپنی زندگی کا ماہ حصل جانے نہیں اس کو اپنی زندگی کا خلاصہ جانے یہ میں ساری باتیں آپ سے کر رہا ہوں اور بہت قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں خدا شاہد ہے بہت قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں خلاصہ زندگی ہے مجلس اور مجلس میں بھی ان کا تذکرہ کہ یہ جو اخلص جس کا اخلص کا آپ کیا ترجمہ کریں گے انگریزی میں آپ پتہ کیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا آپ بہت کر لیں گے تو آرٹیکل لگائیں گے سامنے اور آپ کہیں گے بس اخلص کا اچھے زیادہ ترجمہ نہیں ہے لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا لفظ اخلص کا خالص کی سوپرلیٹیو اخلص ہے خالص کا سوپرلیٹیو اخلص ہے انگریزی نے دم توڑ دیا فکر آگے بڑھ گئی اور یہ لفظ اخلص کو اٹھا لیا کسی اور نے نہیں ایک گھرانے نے ایک شجرے نے ایک اسرے نے ایک آندان نے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ لفظ اخلص سجے گا تو فقط ہم پر کسی اور پہ نہیں اخلص آگمالو کیا؟ اخلص the purest of the purest یہ میں ذمہ داری سے پڑے لکھے افراد کے درمیان بڑی ذمہ داری سے میں انگریزی ترجمہ کر رہا ہوں the purest of the purest یعنی پھر شمہ برابر بھی گنجائش نہیں جس کو آپ کہتے ہیں رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مجلس میں آپ آ رہے ہیں اگر یہ آپ کا خلاصہ ہو زندگی کا اور اس حد تک خلاصہ کہ خلاصہ بنے زندگی کا اور تذکرہ ہو اخلص کا تو یہ دیکھئے دونوں چیزیں جب ملیں گی تو وہ برقی رو پیدا ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں current یعنی برقی رو پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں آپ فقط نہیں پورے ماحول کو آپ روشن کرنے کے قابل بن جائیں آپ آپ کسی اور کا تذکرہ نہیں مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو روشن رکھے مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے فعل سے پورے ماحول کو منور کر دے اور دنیا اس کی روشنی میں قدم بڑھائے دنیا اس کی روشنی میں راستے پہ آئے دنیا اس کی روشنی میں منزل مراد پائے یہ ہے آپ کی حقیقت یہ ہے آپ کی ابھی جن سے نزبت آپ کو ہے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے میں نے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ فرش پہ انسان آ جائے تو اگر ظلمتوں کو لا رہا ہے تو نور کے ساتھ اٹھ رہا ہے اگر کبھی ذہن میں بات آئے کہ فکر ذراسی ایک زیغ پہ مبنی تھی ایک ٹیڑ پہ مبنی تھی آئیے بیٹھئے خلوص کے ساتھ اب جب اٹھے تو معلوم یہ ہوا کہ کہاں کا زیغ کیسی کجی کہاں کا ٹیڑ پن اب تو ہم سرات مستقیم پہ آئے اور سرات مستقیم بھی کسی شاہرہ کا نام نہیں ہے کہ جس کے دو طرف چراغ جل رہے ہیں یا علی انتا سرات المستقیم اے علی آپ ہی تو سرات مستقیم ہیں دنیا کے لئے شاہرہ کے معنی ایک سڑک کے ہیں تارکول والی سڑک سیاہ سڑک کالی سڑک تولانی سڑک بہت ہو تو دو طرف قم قمے شمے بجلی کے سمجھئے کہ وہ پورے لوازِ مات اور اس کے بعد ہی کہاں یہ بنی شاہرہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے یا علی انتا سرات المستقیم و میزان الامان سبحان اللہ تم ہی سرات مستقیم تم ہی سرات مستقیم اور تم ہی آمال کو تولنے والا میزان میزان تم تم ہو تو ایسے قیمتی ماحول میں قیمتی تذکرے کے ساتھ اگر آپ تشریف لا رہے ہیں تو بس پہلی چیز یاد رکھئے اس کو سبک نہ جانی ہے میں یہ کہہ رہا تھا اس کی وضاحت میں نے کیا ایک جملے کی لائٹ مت لیجئے اس کو اب آپ یہ کہیں کہ لائٹ نہ لیں تو کیا کریں میں بتاؤں آپ کو کیا کریں ایک جملہ بتاؤں اپنی زندگی پہ تاری کر لیجئے اپنی زندگی پہ تاری کر لیجئے آپ سمجھے تاری کر لینا مطلب کیا ہوا آنکھ کھلی یہی ہیں آپ بستر سے باہر اپنے قدم نکالا انہی کا تذکرہ ہے آپ گھر سے نکلے انہی کو پکار رہے ہیں آپ دفتر میں جا کے بیٹھے انہی کو آواز دے رہے ہیں آپ دفتر سے اٹھ رہے ہیں ندا ہے تو انہی کے لیے ہیں آپ گھر پہنچے تو صدا ہے تو انہی کے لیے ہیں آپ ایک مرتبہ ایک ایک دانہ آپ نے اٹھایا شکر و شکران و سبحان ہے تو انہی کے لیے ہیں اور جب آنکھیں بند ہوں بھی تو پھر تذکرہ ان کا کہ مولا دم نکل جائے تو تو بھی نظر آؤ کوئی اور نظر نہ آئے یہ زندگی ہے اپنی زندگی کو اس قابل بنائی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا علی یا علی یا علی یا علی دم ہمہ دم علی آپ سمجھ رہے ہیں یہ عجیب نام ہے یہ عجیب نام ہے آپ حیران ہوں گے اگر اس کو کوئی وقت ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلسی اور ظاہر ازائیہ ماحول ہے اس میں کوئی ریسرچ بیز آپ گفتگو نہیں کر سکتے یعنی آپ کے سانسوں کی ریدم کے ساتھ چلنے والا یہ نام ہے تو بس اس بات کو میرے نوجوان یاد رکھیں اس کو سبک نہ لیں اس کو لائٹ نہ لیں اس کو اپنے دل و دماغ پہ تاری کر لیں یہ منزل آگئی آپ نے اس کو تاری کر لیں اب جب یہ آپ کے حواس پہ شعور پہ عقل پہ مزاج پہ اب یہ جب تاری ہو گئے تو دنیا سے پھر تعرف کی ضرورت نہیں ہے کر آپ دنیا سے تعرف نہیں کراتے ہم علی والے ہیں یہ وہاں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ ناد علی نہ ہو ہمیں دیکھئے یہ بڑی کام کی تقریر ہے یہ بڑی کام کی تقریر ہے اس کو وقت گزاری کا عمل نہ جانی ہے یہ ایسی میں ہمارا عقیدہ ہے اور میں بہت ہی تمنان سے لاوڈوی سپیکر پہ تقریر کر رہا ہوں یہ سمجھ کا کہ ہمارا غیر بھی ہمیں سن رہا ہے فقط غیر یعنی مذہب یا غیر مسلک نہیں بعض دفعات تو آپ یقین جانی ہے غیر مسلم بھی سنتا ہے وہ سن رہا ہے وہ سمجھنے ہی کوش کر رہا ہے کہ آخر یہ یہ زندگی کا ردم کیا ہے ان کی نہیں ان کی زندگی کی دھن کیا ہے ان کی زندگی کی علاب کیا ہے ان کی زندگی کا سوز کیا ہے اور یہ سوز کس ساز پہ بج رہا ہے تم معلوم یہ وہ کوئی اور ساز نہیں کوئی اور سوز نہیں ساز ہے تو علی ساز ہے تو حسین آپ احران ہوں گے میں عرض کر رہا ہوں اتنا ردمک یہ نام ہے کہ اکھڑتی ہوئی سانس جب ہو نا دیکھئے نا سیدھی سیدھی سانسوں میں نام لے کے کیا حسان جتا رہے ہیں لطف تو آئے جب سانس اکھڑ رہی ہو اور علی ہو تو جو نام اکھڑتی ہوئی سانسوں کو سمارے کہ دم نکل رہا ہے نفس ہے کہ کھچ رہا ہے نذا کا علم ہے کہ تاری ہے مگر علی ہے کہ جاری ہے یہ وہ نام ہے جو جاری ہے ساری ہے میرا اختیاری ہے نا جبر ہے نا مجبوری ہے یہ نام ہے کہ بس مسلسل ہے اور پھر ظاہر ہے کیوں نہ ہو دم رسول کا اکھڑے اور پکاریں علی کو اب میں اس سے بڑھ کے کیا کہوں اب میں کیا کہوں اس سے بڑھ کے اتنی آسانی سے ایک فکرے سے ہم نے ایک فکر کو مربوط کیا اور آگے سورہ حضاب کی اس آیت پہ جو عنوان میں ہم نے پڑھی وہ نبی جس پر اللہ اور اس کے ملائکہ مسلسل درود بھیج رہے ہوں اور اس کا دم نکلے تو وہ کہے یا علی یا علی حقیقت ہے خدا شاہد ہے اس میں کوئی شریک نہیں کیا عجیب لفظ ہے یہ کیا عجیب لفظ ہے یہ محمد دم نکل رہا ہے سرکار رسالت معاب کا اور کہا بلاؤ چلی آ جائیے پوری روایت ہی پڑھ دیتے ہیں پوری روایت پڑھ دیتے ہیں بلاؤ فلاں کی سورت دکھائی مو پھیر لیا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں بجرے میں جہاں تھے وہاں کہا بلاؤ میرے دوست کو بلاؤ دوست کو بلاؤ کسی کو بھیجا مو بھیر لیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے مرتے آپ کا اختیار ہے یعنی علی آپ کا اختیار کا سبجیکٹ ہے جبر کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے مجبوری علی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ علی نے اتنا مختار بنا دیا آپ کو کہ حیات سرکار رسالت ماں آپ کو ملاحظہ فرمائی اور جب علی آئے تو ایسا لگا کہ پھر زندگی آئی پھر تکیہ کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے میری بات بہت غور سے سنی ہے اس وقت بچے جائیں گے گھر پہ اور گھر پہ جا کہیں گے کہ رسول کا دم کیسے نکلا ہم دیکھنا چاہتے آپ ملو ہیں تکیہ ہٹا دیا علی تکیہ بن گئے آپ ملو ہیں یعنی سرکار رسالت ماں آپ کے متعلق یہ ہے جب دم نکل رہا ہے تو علی کے سینے سے لگے ہیں پوشت جو ہے علی کے سینے سے اب علی تکیہ ہے تکیہ کس کو کہتے ہیں تکیہ زبان فارسی میں کہتے ہیں وہ شئے جس پر بھروسہ کیا جائے تکیہ اس آپ کہتے ہیں میں نے اللہ پہ تکیہ کر لیا کیا مطلب تکیہ پلو ہے کیا پلو تو نہیں آپ کیا کہیں اسی غلاف میں نہیں میں نے تکیہ کر لیا بس میں نے تکیہ یعنی میں نے کل بھروسہ رسول نے تکیہ کیا علی پا امت کیا کرے میرا تو سوال ہے نا مسلمانوں کا مجمع ہے کہنے کو اسنا آشری بیٹھے ہیں مگر نہیں نہیں ہر مسلک کا شخص یہاں بیٹھا ہے اور وہ سن رہا ہے اور میری بات کو سمجھ نے کی کوشش کر رہا ہے اگر رسول نے تکیہ علی پر کیا تو مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مشکل ترین وقت میں تکیہ یہ بدر کی منزل نہیں تھی یہ اہت کا مارکہ نہیں تھا یہ خندق اور خیبر کی لڑائی نہیں تھی یہ معاملہ تبوک کا نہیں تھا یہ فتح مکہ بھی نہیں ہے یہ مباحلے کی منزل بھی نہیں ہے یہ غدیل بھی نہیں ہے صدم ہے کہ اکھار رہا ہے تکیہ ہے کہ علی بنا ہوا ہے اب میں اگر اس منزل کی وضاحت کروں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ملک الموت حاضر نہیں ہوا یا قبض روح نہیں بلکل حاضر بھی ہونا تھا حاضری دینی بھی تھی اور اجازت طلب کر کے روح کو قبض بھی کرنا تھا مگر تکیہ آلی ہے یہ گیارہ ہجری میں ہزار ہم مسلمان ہو چکے تھے مگر تکیہ آلی اب اگر اس فارمولے کو میں اپنی زندگی میں رکھوں اور سنتوں کو سامنے رکھوں اور انتہائی سنت کو سامنے رکھوں دیکھئے درمیانی سنتوں میں کہیں سے کوئی اٹھ کھڑا ہوگا یہ بھی مسئلہ خدا وندی ہے کہ تم بھی نہیں رہوگے تم بھی نہیں رہوگے تم بھی نہیں رہوگے مگر رہے گا تو آلی رہے گا رہے گا تو آلی رہے 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 رسول اللہ رہے 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 موسیقی ازا خانِ زہرہ منزلِ زہرہ اور تذکرہ بھی کس کا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا شاہد ہے دیکھئے ایک بات یاد رکھیے اس ممبر پہ جب میں آیا تھا یہ سوچ کے آیا ہی نہیں تھا اگر آپ مجھ سے کہیں کیا یہ تقریر تھی آپ کی آج کی مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم خدا شاہد ہے میرا اللہ شاہد ہے کہ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ حق نمائع ہونے کے لیے حق ہوئیدہ ہونے کے لیے حق زبان پہ آنے کے لیے حق کی تعریف ہی ہے بس اس میں ایک چیز کہ عارف ہو حق کا یعنی حق کی معرفت رکھتا ہو اور اس معرفت کو یعنی ہمارے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کوئی میٹر بھی نہیں ہے کیا کہ تم بتاؤ تمہاری کتنی اور میں بتاؤ میری کتنی نہیں یہ معرفت خدا پسند ہوتی ہے یہ معرفت رسول پسند کو پسند کر رہے ہیں اس کے لیے زیادہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا تو عبادت مکمل ہو رہی ہے ایسے ہمارے پاس نہیں ہوتا ایسے ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم تجسس میں نہیں رہتے کہ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے ہم تو مستقیمن ہیں ہم تو سیدھ ہیں ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہم نہیں دیکھتے دائیں بائیں اور اگر دائیں بائیں ہم دیکھیں تو جیسے تکیہ کیا نا علی پر محمد نے وقت آخر ہو تو دائیں بائیں بھی بتا دیا کہا بلاؤ میرے بیٹوں کو تو دائیں آ کے کھڑے ہو گئے حسن بائیں آ کے کھڑے ہو گئے حسین یہ ہے یہ ہے رسول کا دھائیں اور رسول کا بائیں زندگی میں بتا دیا تکیہ ہے تو علی پر یمین و یسار ہیں تو حسنائیں اور کلیجہ اس کو کہا فاطمہ تو بزعت منی تو سینے پہ سر رکھا ہے فاطمہ زہرہ کا اب اگر سمجھ میں آ جائے یہ حیاء دیکھیں نا میں عرص کر رہا ہوں آپ سے چیزوں کو سمجھئے کب آغاز میں دعوت زلشیرہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ سمجھ رہے نا تیرہ سال کی مکی زندگی میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے راوی ڈال دیئے جعل کے ساتھ حدیثیں بن رہی ہیں سرکار رسالت میں آپ خود پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ارے میری زندگی میں جھوٹی حدیثیں ہیں میری زندگی میں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں یہ جعل فی الحدیث کیوں ہو رہا ہے آخر جعل یعنی یہ نقلی یہ بناوٹی یہ کیوں وضع کی جا رہی ہیں حدیثیں میرا نام لے کر جعل فی الحدیث یہ سبجیکٹ ہے زندگی میں کہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ کرنا اگر ایسے کروگے تو اپنی جگہ بناوگے جہنم میں تو اب وہاں پر تیرا برس کی زندگی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بدر کے اندر مطلب یہ کہ ہم بھی تھے وہاں تھے یہاں تھے ارے بھائی تم کہیں نہیں تھے تم کہیں نہیں تھے ہم نے چیک کیا ہے ہم نے تم نہیں تھے تم نہیں تھے ملک آ گیا ملائک آ گیا اسی لیے تو آئے تھے کہ تم نہیں تھے بھیج دیا اوہ حد میں تو تم تھے ہی نہیں کچھ دیر کے لیے تھے تو تھے مگر تم پھر تھے ہی یعنی ماشاءاللہ سے ماضی کا سیغہ اتنا ججتا ہے اتنا ججتا ہے پاسٹ اتنا ججتا ہے کہ پریزنٹ بھی سوٹ نہیں کرتا فیوچر تو بہت دور کی بات ہے اوہ حد کا یہ عالم ہے اب جب اوہ حد کے مارے ہوئے اب اگر کوئی دنیا یہ کہے خندق تو پھر خندق میں کیا ہے بھائی خندق میں ہے کیا خندق میں کہا کہ یعنی بڑی مشکل سے روکا تو رسول کے پیچھے نظر آئے اور کچھ کہتے ہوئے کہ نہیں اس سے نہیں لڑنا ہے یہ بہت مشکل آدمی ہے یہ تو بہت ضربے کاری ہے اس کی آپ کو نہیں پتا ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے ہم تو سفر میں ساتھ رہیں ماشاءاللہ کیا صحبتیں اٹھائیں صحبتیں تو دیکھئے آپ کی کہ کیا صحبتیں آپ نے اٹھائی ہیں کہ قصیدہ علی کا نہیں پڑھ رہے ہیں قصیدہ پڑھ رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے ظاہر ہے دیکھیں نا جس کی جتنی جس سے مارے فت بھائی کوئی تو ہو کوئی تو ہو نا امر ابن عبدالد کا عارف بھی تو کوئی ہو تو تاریخ نے رکھ دیا اور تاریخ نے کھل کے رکھ دیا میں بھائی اچھا یہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے آپ کو علیہ ہوں گا نہیں میں بھائی تنہا وقت نہیں ہے یہ ممبر ان ناموں کے لیے نہیں بنا یہ ممبر ان ناموں کے لیے نہیں بنا یہ حوالے میں دے رہا ہوں ایک مقصد تک پہنچنا ہے مجھے قیبر کی منزل آئی تو وہاں تو اعلان ہی کر دیا بھائی اب میں علم دوں گا مرد کو دوں گا کیا کیا دیکھا ہوگا رسول نے کیا کیا دیکھا ہوگا رسول نے کہ یہ لفظ دینا پڑا کہ رجل کو دوں گا یا رسول اللہ اب تک کس کو دیا تھا اور یا رسول اللہ اگر اب تک آپ نے رجل ہی کو دیا تھا تو وضاحت اس وقت کیوں نہیں کی تو یہی ہوگا نا کہ مواقع موقع پہ موقع آزمائش ابتلا امتحان دیکھو دیکھو شاید اب شاید اب شاید اب اپنے آپ کو اب شاید درست کر لیں وہاں تو عالم درستگی کا ہے ہی نہیں تو کہا کہ for the final and the last time علم ملے گا تو مرد کو ملے گا مل گیا اس مرد کو بھی دیکھ لیا چھپا کے نہیں رکھا مرد کو دے دیا علم وہ علم اسی کا ہو گیا اچھا ایسا ہوا کہ پھر اس کے گھر سے باہر علم نہیں نکلا وہ علم جو حمزہ نے اٹھایا وہ علم جو جعفر نے اٹھایا وہ علم جو علی نے اٹھایا دیکھئے ایک شیر میں سن لیجئے علیو حمزہ جعفر بھی تھے علم بردار سنایا آپ نے کئی مرتبہ علامہ رشید ترابی علیو حمزہ جعفر بھی تھے علم بردار پھر ان کے بعد علم بن کے آگئے عباس تین کتنے بڑے اسلام کے تین بڑے نام ہیں یہ دیکھئے عقیدے سے بلند ہو کے بات کر رہا ہوں علی حمزہ جعفر یہ علم بردار اسلام کے علم بردار مگر عباس کو دوسرے بسرے میں دیکھئے کیا رکھا ہے پھر اس کے بعد علم بردار علم بن کے آگئے عباس یہ گھرانے سے باہر پھر علم نہیں گیا یہ کہہ رہا تھا اس لیے یہ شیر میں نے پڑا ہے پھر اس گھرانے سے باہر علم نہیں گیا علم کسی کا ہوا نہیں نشان کسی کا بنا ہی نہیں اور پھر ظاہر ہے کہ علم بے بات آئی علم گھر سے باہر ہی نہیں گیا اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے ابن حیدر یہ تیرا احسان ہے پھر علم رشید ترابی کا یہ شیر ظاہر ہے سلام کے شیر ہے اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے پھر اس کے بعد علم بن کے آگئے عباس وہ فکر دیکھئے کیسے مستقل ہو رہی ہے اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے ابن حیدر یہ تیرا احسان ہے کفر کی تعریف اب آسان ہے جب علی کی دوستی ایمان ہے بستر احمد پہ اور ہجرت کی رات بستر احمد پہ اور ہجرت کی رات یا علی ہے یا خدا کی شان ہے اگر زندگی آپ کی اس اصول کے تحت گزرے تو آپ کو معلوم ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے حامل ہیں آپ اس علم کے جو عباس کا علم ہے اگر آپ کو حمل علم کی سعادت مل رہی ہے کہ آپ اس علم کو اٹھاتے ہیں جو عباس کا علم ہے جس میں نشان تاریخ کے نظر آئے کبھی علی نظر آئے کبھی حمزہ نظر آئے کبھی جعفر نظر آئے علم تو ہے یہ عباس کا اور اٹھائیں آپ اپنا مرتبہ دیکھا آپ نے اپنے مرتبے کو آپ نے پہچانا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے خدا کے لیے اس مرتبے کو پہچانی ہے اس نشان کی قدر کیجئے اس عظمت کی گواہی دیجئے اس لیے کہ یہ آپ کا مقام آپ کا مرتبہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے مرتبے کو نوجوان جانے ان مجلسوں کو سبق نہ سمجھیں یہی تو گفتگو میں نے کی نا شروع میں آسان نہ سمجھئے اس لیے کہ علم آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کوئی اسٹیل کا علم ہے کوئی جست کا علم کہہ رہا ہے کوئی کاؤپر کہہ رہا ہے کوئی تانبہ کہہ رہا ہے کوئی سونا کوئی چاندی نہیں علم نشان ہے نشان اور اسلام کا نشان ہے جسے آپ اٹھاتے ہیں یہ سعادت آپ کو ملتی ہے یہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہے خدا شاہد ہے آپ کے غیر کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے عجب نہیں کہ کل کے دن آپ ایک علم ان کے پاس بھی دیکھیں مگر میں پوچھو نام تو لاؤ نشان سے کچھ نہیں ہوگا کسی نے تمہارے پاس علم اٹھایا ہے تو لاؤ اس کا نام اور جن کا نام اتنا دھوراتے ہو بتاؤ کون ہے اس قابل کہ اس کے لیے اس نشان عظمت کو قائم کر دیں تو یہ علم نشان نشان مجسم اور جب مجسم تو شخص لاؤ کہ جو اس عظمت کا حامل ہو یہ میری تقریر کو ذہن میں رکھیے اور آج ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے مسائب کیا پڑھنے ہیں مگر ایک ہستی کو میں نہیں بھول سکتا اس لیے کہ وہ خود نشان عظمت ہے اور نشان عظمت ہے حسین ابن علی کے لیے اور اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل میں مسائب میں نہیں میری بات کو آپ غور سے سنیں گے آپ مسائب میں نہیں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوفیوں نے یہ کہا کہ آپ آئیے اور آکے رہنمائی کیجئے راہبری کیجئے اور مسلسل علالاتشال خطوط پہ خطوط آتے رہے جس کو تاریخ نے لکھا ہے کہ دغانا میں علالاتشال آئے تو وہاں ایک خط لکھا من الحسین ابن علی الی الملعی من المؤمنین والمسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کے نام نامی سے جو رحمان و رحیم ہے یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے کس کو ملعے یعنی وہ سرداران وہ بزرگ حسدیاں وہ بڑی شخصیتیں مومنین و مسلمین میں اما بعد اس کے بعد لکھا انم حانیاں و سعید اب حانی اور سعید یہ دو اصحاب ہیں کہ جنہوں نے کیا جیا فَعَغْدَمَ عَلَيَّا میرے پاس آئے ہیں بِكَتَبَكُمْ تمہارے خطوط کے ساتھ اور جس میں مجھے معلوم ہے کہ سرکار سعید و شہدہ لکھتے ہیں قَدْ فَهَمْتُ قُلَّ الَّذِي ذَكَرْتُمْ میں پوری طرح سے سمجھ چکا ہوں کہ تم نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے اَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَ الْإِمَامِ کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے امام نہیں ہے میں امام کی اب تعریف نہیں کروں گا اس لئے کہ لفظ امام کی میں تعریف کرنے کے قابل نہیں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا میں نے اس لفظ کو وہاں رگ لیا ہمارا کوئی امام نہیں ہے تو کہا انہوں نے کہا فَغْبَلْ آپ آئیے لَعَلَّ اللَّهُ تاکہ اللہ کیا کرے کیا کرے ہماری ہدایت کرے بِالْحَقِّ وَالْحُدَى آپ آجائیے تاکہ ہماری ہدایت ہو کاہے پر حق نہیں حق اور ہدایت پر دونوں کی طرف ہماری ہدایت ہو جائے آپ تشریف لائیے یہ خطوط کا مضمون تھا جس کو حسین ابن علی نے لکھا کہ تم نے یہ لکھا کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے اور تم چاہتے ہو کہ میری ذات سے تمہاری رہنمائی ہو جائے اور تم حق اور ہدایت تک پہنچ جاؤ تو سنو اِنِّي بَاعِسْءِ لَيْكُمْ عَقِيل وَبْنَ أَمِّي سِقَطِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُسْلِمْ عَبْنِ عَقِيل تم نے چونکہ یہ کہا ہے تو اب میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اور میں لفظ استعمال کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ لفظ ہے اِنِّي بَاعِسْءِ لَيْكُمْ پِي عَلِفْ عَيْنْ سِي جس سے ایک لفظ نکلتا ہے مبعوث کرنا یہ لفظ انبیاء کے تعلق سے آیا ہے اللہ مبعوث کرتا حسین کہہ رہا ہے میں مبعوث کر رہا ہوں تم میں کس کو اپنے بھائی عقی وَبْنَ أَمِّي میرا چچا زہاد یہ تو رشتے ہو گئے نا اب فضیلت بھی تو بتاؤ اور ایسا ہے تو لاؤ سِقَطِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِ یہ لفظ یاد رکھیں گے ہمیشہ میں بہت دہراتا ہوں اس کو یعنی اس کی ایڈمیریشن میرے پاس کم نہیں ہوتی کہ مسلم بن عقیل کے تعلق سے تذکرہ آئے تو ہماری زبانیں گونگی ہیں ہم جانتے ہی نہیں مسلم کو اور امام حسین کہنے سِقَطِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي میرے اہلِ بَيْت میں سِقَطَرِين میرے اہلِ بَيْت میں سِقَطَرِين مسلم ابن عقیل کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں سِقَطَرِين اہلِ بَيْت میں سِقَطَرِين یعنی سِقَطَرِين آپ حیرت میں پڑھ جائیں گے یہ جتنی آسانی سے ہر ایک کے نام کیا گیا آپ علامہ دیکھ لیتے ہیں علامہ علامہ فلان علامہ فلان علامہ نام بھی یاد نہیں رہتے اتنا علامہ اب عین سے ہے علف سے ہے نہیں معلوم کس چیز سے ہے مگر علامہ 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 آپ یقین یعنی ہے یہ لفظ سِقَة ہے نا ایک ہستی جس کو میں نے دیکھا مجھے پر دوسری ہستی نہیں ہے میرے مطالعے میں کم از کم نہیں ہے اگر کسی کے مطالعے میں ہو تو بتائیں کہ اگر لفظ استعمال کیا ہے سِقَة تو آپ حیران ہوں گے آپ حیران ہوں گے محمد ابن یاقوب کلینی صاحب اصول کافی کے لیے کہا ہے سِقَةُ الْإسْلَام یہ ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کو یاد رکھیں گے یہ ٹائٹل ابھی چونکہ شاید سمجھ میں نہیں آیا ونہ یہ بھی رکھ لیتے یہ بھی رکھ لیتے سِقَةُ الْإسْلَام سِقَة کس کو کہتے ہیں ہم پہلوں میں سِقَة یہ شخص سِقَة یعنی سِقَة کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قول اور اس کے فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے جو اس نے کہہ دیا وہ اس نے کر دیا اور جو اس نے کر دیا اس کے قول میں اس کو دیکھ لو کہ اس نے کیا کہہ دیا یہ لفظ سِقَة کی تعریف ہے یہ لفظ سِقَة سِقَةی من اہلِ بیتی میرے اہلِ بیت میں میرا سِقَة تریب اپنی طرف دو نذبتیں ایک جملے میں اور حسین اگر اپنی طرف نذبت دے دے ہم میں اگر نہیں مالو خدا بہتر جانتا ہے ایک کو حسین کہہ یہ میرا ہے اب کچھ نہیں ہے آپ کو اب دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماریے پیچھے حسین کہتا ہے یہ میرا اور کہے میرے اہلِ بیت میں میرا سِقَة ترین یہ ہے مسلم اور ایک مرتبہ کہا سنو تم نے کہا نا لَيْسَ عَلَيْنَ الْإِمَامِ تو امام کی تاریف یاد رکھو وَعَمَّ الْإِمَامِ هُوَ حَاکِمْ بِالْكِتَابِ جہاں تک امام کی تاریف ہے کہیں تم ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤ ہر ایک کو امام امام کہنے نہ لگو تو تمہاری ایجوکیشن بھی کرنا میری ذمہ داری ہے امام کون ہوتا امام ہوتا ہے کتاب پر حاکم اب لفظ کو آپ اگر میں نے کہیں کہا ہے شاید یسرب میں میں نے اس بات کو کہا ہے لیکن یہاں کے نوجوانوں کے لئے خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے پاس احتیاط ہے نہ امام فقر الدین راضی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میں ایک نام لے کے کہہ رہا ہوں ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم یہ اس طرح سے یہ لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے ہم نہیں کرتے تو اب کیا ہے امام کی تاریف کیا امام کی تاریف یہ قائم بدین الحق اور دعن بدین الحق حابس علا نفسہی للہ بذالک والسلام خط کو ختم کر دیا امام کی تاریف یاد رکھو امام وہ ہوتا ہے جو کتاب پر حاکم کیا مطلب جو کتاب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے حاکم یہاں حاکم کا مطلب ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے یہاں حاکم کا مطلب کیلف نہیں ہے یہاں حاکم کا مطلب خلیفہ نہیں ہے یہاں حاکم کا مطلب وزیر آزم صدر مملکت نہیں ہے کتاب کا حاکم جس پر کتاب ایسے کھولی ہو کہ فیصلہ کی گھڑی ہو تو آنے واحد کے لیے فیصلہ میں لغزچ پیدا نہ ہو حسین نے گزشتہ تاریخ کو بھی کور کیا کہ جہاں فیصلے نہ ہو سکے اور حسین نے آئندہ کی تاریخ کو بھی قیامت تک کے لیے کور کر لیا جہاں فیصلے ہوں گے اگر کتاب کا حاکم ہے تو پھر وہ ہے امام فیصل فیصلہ کرنے والا اور پھر کون کہ جو قائم بالقسط دوسری صفت کہ جو عدل و عدالت پر قائم ہو یہ لفظ قائم آپ کا لفظ ہے کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے عقیدے کا لفظ ہے القائم قائم بالقسط یعنی آنِ غاہِد کے لیے یہ شبہ دل میں نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ عدل سے ہٹ کے کوئی فیصلہ ہوا وہ عدل پر قائم آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں عدل پر قائم ہے وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے اختیار کہ جس کے نتیجے میں قسط ہی قسط ہے مرکزِ قسط و عدل ہے امام دعن و دین الحق وہ کون ہیں دین حق کا وہ دعن ہے وہ خائن نہیں ہے اس کی زدہ خیانت نہیں کرتا دیانت سے رہتا ہے دین حق پر وہ خائن نہیں ہے دعن و دین الحق اور یہ سب کچھ ممکن اس وقت ہوتا ہے حابص علا نفسی للہ بے ظال خدا کے لئے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے تاکہ یہ پورا سلسلہ اس طرح سے قائم ہو جائے سبحان اللہ بہتا ہے اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے یہ نہیں کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے یہ نہیں پینا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے وہاں نہیں جانا ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے نہ ہم کھاتے ہیں نہ ہم پیتے ہیں نہ ہم جاتے ہیں نہ ہم کہیں سے آتے ہیں دنیا اسی میں الجی ہوئی ہے کھانے پینے میں ہم آپ پر نہیں ہیں ہم آپ پر کچھ نہیں ہے یہ ہم آپ کچھ نہیں اور اس پورے عمر کو حاصل کرتا ہے ظاہر ہے کہ اپنے ہوا و حوص پر اس کا غلبہ رہتا ہے وہ غلبے کے ساتھ ہے وہ شہوتوں میں مبتلا نہیں ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں وہ پلیجر ڈرائیو نہیں کرتا اس کے لیے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ اور وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اللہ کے لیے مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہوئے اگر یہ لکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے اس کلام کا اندازہ ہے حسین کے مزاج کا اندازہ ہے آپ کو حسین ابن علی کی تعلیم کا اندازہ ہے کہ کیسے معلم ہیں یعنی اس لیے نہیں کہ فقط میرا عزیز ہے میرا رشتہ دار ہے میرا بھائی ہے میرا چچازاد ہے ماموزاد ہے تایہزاد ہے ہو گئی خلافت میں یہ حرکتیں ہیں اس کے نتیجے میں بس خدا ہی حافظ لیکن نہیں یہاں نہیں یہ نسبت مجھ سے ہے یقینا نہیں مگر کولیفیکیشن تو دیکھو سقہ ہے اس کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہے جو کہہ دیا اس نے وہ کر دے گا اور مسلم نے کر دیا مسلم نے کر دیا چلیے میں آگے آپ بات کروں آگے حالانکہ مجھ سے ورود کربلا کے لیے ظاہر ہے کہ یہ نشست ہے اور کیوں نہ ہو دو محرم بھی کر بھی دیا مسلم نے اگر لڑنا ہے تو لڑیں گے نہیں چاہتے کہ توہ کا گھر برباد ہو جائے گھر سے باہر نکل کے اگر تیروں کو کھانا ہے تلواروں سے زخم پانا ہے پتھروں سے زخمی ہونا ہے تو وہ بھی کر دیا یعنی پورا کربلا کا گویا پری ایمبل مقدمہ سیٹ کر دیا ہے اور انتہا ہو گئی اس وقت کہ جب پانی دینے والا پانی دے جامعاب اور آپ تین مرتبہ جامعاب ملنے کے بعد پانی پینے کے قابل نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا امام بھی تو پیاسا رہے گا میں کیسے پانی پھیلوں یہ ہے بصیرت مسلم کسی نے کہا ہے بلکہ کیا کسی نے کہا ہے خود میرے قبلہ گاہی عضرت اللہ من رشید ترابی علی اللہ و مقاموں فرماتے تھے کہ مسلم نے عقیل پر ایک پوری یعنی تقریر کی ضرورت اور اس لیے کہ اگر کسی کو کربلا سمجھنا ہے کربلا نہیں موقف کربلا کربلا کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح موقف سمجھ میں آئے تو مسلم کو دیکھئے مسلم کو اور انتہا تو ہو گئی کہ جہاں کسی نے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے کہا امیر کو سلام تو کرو تو جملہ ہے تاریخ میں مالی امیر سیول حسین یہ ہر بچے کے دل پہ نفش ہونا چاہیے ہمارا کوئی امیر نہیں سیوا حسین اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ آپ کا امیر کون ہے اب امیر صاحب حکومت ہی ہے ظاہر ہے تو ہوگا مالی امیر سیول حسین سیوا حسین یہ سیوا آپ کو پتا ہے کہاں کا لفظ ہے کلمہ تیبہ کا لفظ ہے سیوا اللہ جیسے آپ کہتے ہیں نا سیوا اللہ کے مالی امیر سیول حسین کوئی میرا امیر نہیں سیوا حسین کے یعنی سب کی نفی حسین کا اس بات ہمیشہ یاد رکھیں سب کی نفی یعنی تمام لا الہ سب خداوں کی نفی مگر اللہ اس بات ہو گیا اس بات حق ویسے ہی کوئی نہیں ہے میرے لیے مالی امیر سیول حسین کہ یہ پیش نظر رکھی ہے بات اور جب بام پہ پہنچے ہیں اسر زندگی زندگی میرے 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 بزرگ جب آپ کہتے سلام علیک یا عبا عبد اللہ تو حسین جن کے متعلق آئے کہ منزل شقوق پہ بیٹھے ہیں ایک مرتبہ کھڑے ہو اور کوفے کی طرف اشارہ کر کہا وَعَلَوْا السَّلَام یا مُسْلِم سلام جواب سلام یہ حکمتیں ہیں جو مقدرات نے تیہ کر دی یہ تیہ کر دی آپ جب جب جہاں جہاں جس وقت آپ دل گھبرائے اور رات میں آپ سہن خانہ میں آئیں یا اپنی چھت پہ جائیں اور کہیں سلام علیک یا خدا کی قسم جواب آتا ہے خدا کی قسم جواب آتا ہے کر کے دیکھئے نہ یہ عمل ہے نہ یہ چلا ہے نہ یہ کوئی شکون ہے میں عرص کر رہا ہوں یہ خالصت اللہ کے لیے کہیے نا السلام علیک یا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ عجب نہیں حسین جواب دے اور تمہارے نام کے ساتھ جواب اس حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں عزیزو تفریر ختم ہوئی محضون دل کے ساتھ حسین نے منزل شقوق سے اپنے کاروان کو آگے بڑھایا اور پھر یتیمہ مسلمہ کے ساتھ جو شفقت کا عالم تھا کہ بہت قریب کی سکینہ بھی بہت غور سے دیکھتی کہ بابا کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں کبھی ماتھیں کے بوسے لیتے ہیں کبھی آنکھوں کے بوسے لیتے ہیں کبھی زینب سے گوشوار منگوہ کے پہناتے ہیں یہ سکینہ دیکھ رہی ہے سکینہ وہ بچی دیکھ رہی ہے آٹھ ذلہش تک تو بچی نے دیکھا ارے کیا غزب ہوا دس محرم کو مجھے نہیں مان منزلوں پر منزلیں تیکی قافلے کو لے کے پہنچے کربلا کی زمین پہ آئے سواری نے چلنے سے انکار کیا سواریوں کو تبدیل کیا بدل بدل کے گھوڑوں پہ بیٹھے نہیں کوئی سواری چل کے نہیں دیتی بے اختیار زمین پہ تشریف لائے آسمان کو دیکھا زمین کو دیکھا ابا میں مشت خاک ہے یقینا ہے ایک مرتبہ زمین سے ایک مٹھی خاک کو اٹھایا سونگا خجبو کو پایا جیب سے ایک مٹھی مٹی کو نکالا خجبو کو سونگا خاک کو محفوظ کیا کہا کوئی نزدیک قرین کوئی قبیلہ ہے کہا بنی اسد کے لوگ ہیں مولا کا بلاؤ آئے نام اس علاقے کا غازریہ ناصریہ نہر القمہ کی نزبت سے نام ہے تف نینو اور کچھ اور کچھ اور کچھ ہاں کرب بلا بھی کہتے ہیں بس یہ سننا تھا یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا بگولے بگولے کہ اٹھتے ہیں خاک ہے کہ سروں پہ بیٹھ رہی ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ کیسی جگہ ہے ارے ہاں یہی تو جگہ ہے زینب جس کا وعدہ کیا ہے تفلی کا وعدہ ہے وعدہ گاہ پر میں آ چکا ہوں خیمے کے نصب کرنے کا انتظام ہو احتمام ہو مگر حسین قیامت تک کی نظر رکھتے ہے بے اختیار کہا کچھ دن نہ گزریں گے کہ ہماری لاشیں یہاں پہ تڑپ رہی ہوں گی مگر کوئی انتظام تو ہو کہ انتظام کیسے تو کسی سے کہا کہ بلاؤ بنی اصد کے مرد آئے آنے کے بعد کہا دیکھو یہ زمین تمہاری ہے مگر ہماری پیاسی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بے اوشارا کی منزل سے گزریں اس کو ہم خرید نہ چاہتے ہیں مولا مولا انبیاء کو یہ جگہ راس نہیں آئی کس جگہ کو خرید ہے مولا مرسلین مبشرین مدرین سب آگے گزر گئے کوئی یہاں رک نہ سکا کوئی یہاں ٹھہر نہ سکا آپ ٹھہرنے کے لئے آئے کہا ہسین یہی قیام کرے گا قیمت بتاؤ ساٹھ آزار درہم میں زمین کربلا کو خریدا حسین نے کہا بس اتنا کہا دیکھو دیکھو زمین میں نے خریدی ہے کل کے دن اگر میرا کوئی زوار آئے تو اس کو مایوس نہ کرنا مایوس نہ کرنا میرے ظاہر کو مایوس نہ کرنا اس کی پذیرائی کرنا دیکھو اس کی پذیرائی میں کمی نہ کرنا جو تمنہ ہو ظاہر کی بورا کرنا دیکھو آج ہو کسی کی بھی حکومت مگر اختدار ہے کہ حسین کے پاس ہے کوئی کسی کی زمین میں نہیں جاتا حسین کی زمین ہے حسین نے قرید لی ہے جانے والے حسین کی زمین میں جاتے ہیں اور خوش حال اور خوش خرمی کے ساتھ پلٹ کے آتے ہیں میرے مولا کی زمین سے ہو کے آ رہا ہوں میرے مولا کی جائدہ جاگیر سے ہو کے آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میرے مولا جس کی کوئی زمین نہیں ہے کربلا اس کی زمین میرا کوئی مومن بھائی میری کوئی مومن بہن یہ کل کے دن نہ کہ ہماری کوئی زمین نہیں ہے کربلا اس کی زمین ہے کربلا اس کی زمین ہے کسی کی کوئی زمین نہ ہو کربلا اس کی زمین ہے حسین نے زمین کو قریدا کہا بنی اسد کے مردو کچھ ہی دنوں میں ہماری یہاں پہ لاشیں نظر آئیں دیکھو گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا آنا ہمیں گاڑ دینا ہمیں گاڑ دینا ہمیں دفن کر دینا احسان ہوگا تم پر خدا حافظ یہ کہہ کہ رخصت کر دیا تاریخ میں لکھا ہے کہ سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے تھے کچھ دیر نہ گزری خاصد کو کہا جاؤ جا کے بنی اسد کی عورتوں کو بلا کے بنی اسد کی عورتیں آئیں کہا دیکھو تم اپنے مقام پر ہو بڑی معتور ہو کبھی تمہارے مرد نامردی کا ثبوت دیں اور ہماری لاشوں کو بے سر و سامہ چھوڑ دیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم دفن کر دینا جاؤ خدا حافظ مگر نہیں رہا گیا ایک مرتبہ کا بنی اسد کے بچوں کو بلا چھوٹے بچے آئے مولا کیا بات مکرے لگے بچوں اگر کل کے دن تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم آنا چھپ کے ایک ایک مٹھی مٹھی لانا ہمارے لاشوں پہ خاک ڈالنا تا ہی کہ لاشیں سپور دخاک ہو جائیں حسین آپ نے کہ دیا مگر کیا ہوا آپ کو معلوم ہے ان لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا ہاں حفاظت کرنے والی ایک بی بی تھی وہ یہی سیدہ تھی بالوں کو کھول کے ایک مرتبہ حسین کی لاش کے گر تواف کرتے جاتی صدخہ ہوتے جاتی آئے میرے بچے کا خسور حسین 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 ماتم حسین